اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و میں یعظم شعائر اللہ فإنہا من فقو القلوب آٹھ شبات تاریخ کا انتہائی سیخترین دن ہے یہ وہ دن ہے جس دن قبور اعلی محمد کو مسمار کیا گیا مزارات اعلی محمد کو گرایا گیا اور اس میں کثیر تعداد اصحاب پیغمبر، ازواج پیغمبر اور حضور کے دیگر قرابتداروں کی قبور کی بھی شامل ہیں یہ کام کسی غیر مسلم نے سر انجام نہیں دیا بلکہ اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان کہنے والے بلکہ خادمینِ حرمینِ شریفین کہنے والے یہ کبھی فیل ان کے ہاتھوں سرزد ہوا جنت البقی کا قبرستان کی جسے بقی الغرکت کے نام سے جانا جاتا تھا چونکہ یہاں پر غرکت کے بے شمار درخت موجود تھے حضور نے اپنے ہاتھوں سے سب سے پہلے صحابی جنہیں دفن کیا ابن مغعون مہاجر تھے حضور نے خود انہیں دفن کیا تین ہجری میں اس دنیا سے گئے اور حضور نے ان کی قبر کا نشان بنایا اور اپنے ہاتھوں سے دو پتھر نصب کیے تاکہ یہ اس قبر کی نشانی موجود رہے سب سے پہلے معاویہ ابن ابو صفیان کے قائم کردہ گورنر مروان ابن حکم نے اس نشان قبر کو مٹایا صحابی پیغمبر کی قبر کی توہین کی اور وہ پتھر جو حضور نے اپنے ہاتھوں سے نصب کیے تھے انہیں وہاں سے ہٹا دیا گیا اسی قبرستان میں حضور کے فرزند ارجمن حضرت ابراہیم جو ماریہ کبتیا کے بطن سے تھے اسی قبرستان میں دفن ہیں اور سب سے پہلے انساری جو یہاں دفن ہوئے اسعد ابن زرارہ وہ بھی اسی قبرستان میں ہیں ایک روایت کے مطابق دس ہزار ایک کے مطابق بیس اور ایک کے مطابق ستر ہزار اصحاب پیغمبر اسی قبرستان میں دفن ہیں جن میں شہدہ بدر اور دیگر شہدہ بھی شامل ہیں اسی قبرستان میں حضور کے چچا حضرت اباس ابن عبد المطلب بھی دفن ہیں نواز پیغمبر سبت اکبر امام حسن مجتبہ علیہ السلام اسی قبرستان میں دفن ہیں امام علی زین العابدین امام محمد باکر علیہ السلام امام جعفر السادق علیہ السلام اسی قبرستان میں دفن ہیں اور ایک روایت کے مطابق خاتون جنت خاتون قیامت حضرت فاطمہ تزہ سلام علیہ علیہ بھی اسی قبرستان میں دفن ہیں حضور کی پھپیاں صفیہ آتکہ علیہ السلام اسی قبرستان میں دفن ہیں اس کے علاوہ ازواج پیغمبر یہی دفن ہیں حضرت عباس عبالفضل العباس علیہ السلام کی مادر گرامی بی بی ام البنین علیہ السلام اسی قبرستان میں دفن ہیں اور اس کے علاوہ ازواج پیغمبر اور اصحاب پیغمبر کے علاوہ اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے سے بہت سی خواتین بی بی رباب بی بی ام کرسوم اسی قبرستان میں ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر تیار یہی پر دفن ہیں تو ایک کثیر تعداد ہے حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت بی بی میمونہ کو چھوڑ کر دیگر تمام ازواج پیغمبر اسی قبرستان میں دفن یہ وہ قبرستانے جہاں پر حضور خود تشریف لے کر جایا کرتے تھے اور اہل سنت کی بے شمار کتب وہ مسلم ہو وہ ترمزی ہو وہ ابن ماجہ ہو اکثر کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور جا کر یوں سلام کیا کرتے تھے السلام علیکم دارہ قومن مؤمنین انتم السابقون و انہ انشاءاللہ بکم لاحقون تم پر ہمارا سلام ہو تم ہم سے پہلے چلے آئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں وہ یا حضور جا کر خود سلام کیا کرتے تھے اور قبرستان میں جایا کرتے تھے اور حضور سے یہ حدیث بھی ثابت ہے کہ حضور فرمایا کرتے تھے کہ زوروہا زیارت کیا کرو قبور کی فَإِنَّا فِيْهَا عِبْرَةِ چونکہ ان قبور کی زیارت کرنے سے عبرت حاصل ہوتی ہے تو بے شمار حضور کی احادیث سے یہ ثابت ہے کہ حضور اس قبرستان میں جایا کرتے تھے اور اہلِ قبور پر سلام کیا کرتے تھے اور حضور قبرستان میں جانے کی تاقید فرمایا کرتے تھے بلکہ ایک شب تو یوں ہوا کہ حضور اپنے گھر سے نکلے قبرستان جانے کے لیے اور یہ روایت بھی مسلم میں بھی موجود ہے پرمزی میں بھی موجود ہے اور دیگر خطب میں بھی موجود ہے ایک زوجہ پیغمبر یہ فرماتی ہے کہ حضور جب رات کی تاریکی میں اٹھے تو میں یہ سمجھی کہ حضور شاید کئی اور چلے ہیں میں پیچھے پیچھے حضور کے ہو گئی کہ دیکھتی ہوں حضور کہاں تشریف لے جاتے ہیں تو وہ زوجہ پیغمبر یہ اشارت فرماتی ہے کہ حضور قبرستان میں آئے اور قبرستان میں آ کر قبر والوں کو سلام کیا اور کچھ دیر وہاں پر رکے اس کے بعد حضور واپس گھر تشریف لہ رہے تھے تو وہ بی بی کہتی ہے کہ پہلے تو میں پیچھے پیچھے آ رہی تھی کچھ دیر کے بعد پھر میں حضور کے آگے آگئی کہ حضور سے پہلے گھر پہنچوں تاکہ حضور کو یہ علم نہ ہو کہ میں بھی ان کے پیچھے گئی تھی تو جب وہ بی بی گھر آئیں تو حضور بھی تشریف لائے تو حضور نے آ کر محسوس کیا اور پوچھا چکا حضور جانتے تھے حضور نے پوچھا اپنی زوجہ سے کہ کہاں گئی تھی تو پہلے تو جواب نہیں ملا پھر حضور نے کہا کہ میں جانتا ہوں میرے پاس اطلاع ہے مجھے جبرائیل نے یہ خبر دے دی تھی تو پھر وہ بی بی کہنے لگی کہ ہاں میں آپ کے پیچھے گئی تھی کہ میں دیکھوں کہ آپ رات کی تاریخی میں کہاں تشریف لے گئے تھے تو حضور نے کہا کہ وہ میرے آگے آگے جو کالا سایا تھا کیا وہ تم تھی تو حضور جو پیغمبر یہ مسلم میں موجود ہے پرمزی میں یہ حدیث موجود ہے تو حضور جو پیغمبر کہتی ہیں کہ ہاں وہ میں ہی تھی تو حضور نے پھر ارشاد فرمایا کہ انی بعستو الہ اہل الوکی لے اصلی علیہم کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں قبرستان میں جا کر ان کے لیے دعا کروں بقی کے مرہومین جو وہاں پر مدفون ہیں ان کے لیے میں دعا کروں لہذا حضور کی سیرت سے سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور تشریف لے کر جایا کرتے تھے ان کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے اور ان قبور کو جا کر اہل قبور کو سلام بھی کیا کرتے تھے لہذا حضور کی یہ سنت ہے اور جن لوگوں نے حضور کی اس سنت کو ختم کیا اور ان قبور کا نشان ختم کر دیا ان اہل بیت علیہ وسلم کے قبور کو گرا دیا گیا مسمار کر دیا گیا احانت کی وہ بہت بڑے جن کے مرتقب ہوئے ہیں انہوں نے پیغمبر اکرم کو ناراض کیا ہے جو دعزور فرماتے ہیں فاطمہ تو فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو غزب نار کیا اس نے مجھے غزب نار کیا وہ زندگی میں ہو یا زندگی کے بعد ہو جنہوں نے زندگی میں غزب نار کیا حضور ان سے بھی ناکھوش ہیں اور جنہوں نے قبر سیدہ کی اہانت کی حضور ان سے بھی ناکھوش ہیں تو یہ انہدام جنت البقی دو دفعہ ہوا تاریخ میں ایک دفعہ جب شروع میں آل سعود کی جانب سے ہوا تو سلطنت عثمانیہ کے کچھ عبد الحمید عبد المجید اور سلطان محمود نامی بادشاہوں نے آ کر اپنے زمانے میں اٹھارہ سو اٹھارہ میں اس کو تعمیر کیا اور پھر جب دوبارہ کچھ عصے کے بعد آل سعود پھر حکومت میں آئے انہوں نے آ کر انی سو پچیس میں اکیس اپریل انی سو پچیس آٹھ شوال دوبارہ وہ تمام مزارات کے جو موجود تھے انہیں گرا دیا گیا وہ چاہتے تو یہ تھے کہ جو گمبد خزراہ ہے حضور کی قبر مبارک پر جو سبز گمبد ہے اسے بھی گرا دیا جائے لیکن ان کی حمد نہیں ہوئی وہ آج بھی چاہتے ہیں چونکہ ان کی عقیدہ کے مطابق وہ گمبد جائز نہیں ہے یہ تو شیعہ اور سنی مسلمان اس وقت ان کا روب اور دب دبا اس حد تک ہے کہ آل سعود کو یہ حمد نہیں ہوتی جو کر چکے وہ کر چکے بلکہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب ان کی حکومت کو زوال آئے گا اور ان کے ایوانوں میں لرزہ تاری ہوگا اور ان کی حکومت انشاءاللہ ختم ہوگی اور جنت الوقی دوبارہ تعمیر ہوگا وہ مزارات دوبارہ تعمیر ہوں گے وہ انشاءاللہ قبور آل محمد پر دوبارہ مزارات بنے گے ان کی زیارت کھلے گی آج جو ان کی قبور کی زیارت سے روکا جاتا ہے جو ان پر سلام کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی جو ظاہرین کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے جو ظاہرین کو وہاں سے سختی کے ساتھ دور کیا جاتا ہے تاکہ وہ ان قبور کی زیارت نہ کریں وہ قبور جن پر سایا نہیں ہے وہ قبور جن پر چراغ نہیں جلتا وہ آل محمد کی قبور جو اس وقت انتہائی خستہ حالت میں ہیں ان قبور کی نہ تو زیارت کی اجازت دی جاتی ہے نہ ان پر چراک جلانے کی اجازت ہوتی ہے نہ ان پر سلام کرنے کی اجازت ہوتی ہے آل سعود اس حد تک اسلام دشمن اور اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی ان کے دلوں میں راسخ ہو چکی ہے کہ وہ اہل بیت کی قبور کے ساتھ بھی ظلم و زیارتی کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب انتہی حکومت کا خاتمہ ہوگا اور انشاءاللہ مزارات آل محمد پھر سے بنے گے تو آٹھ شبال وہ دن ہے کہ ہر سال اس دن احتجاج کیا جاتا ہے آل سعود کی ناجائز حکومت اور آل سعود کے ناجائز اقدامات کے خلاف پوری ملت مسلمہ شیعہ اور سنی بھائی مل کر احتجاج کرتے ہیں چونکہ یہ شیعہ اور سنی مل کر قبور کا احترام کرتے ہیں چونکہ یہ شاعر اللہ میں سے ہیں یہ انسان کو عبرت دیتے ہیں قبور کے پاس جانا انہیں سلام کرنا خود امیر المومن جب صفیل سے واپس آ رہے تھے تو رکے تے اسلام کیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا خبر ہے کچھ خبریں ہمارے پاس ہیں تم بتاؤ تمہارے پاس کیا خبر ہے تو مولا وہاں پر رکے تھے قبور کا احترام کرنا اسلام کا حصہ ہے ہمیں سکھایا گیا ہے ہمارے مذہب ہمارے دین کا حصہ ہے قبور کا احترام کیا جانا چاہیے لیکن آل سعود کی عجیب منطق ہے کہ ان قبور کا بھی احترام نہیں کیا گیا احانت کی گئی وہ جنت البقی ہو وہ جنت المعلہ ہو بلکہ بہت سی مساجد جو جنت البقی سے باہر تھی انہیں گرا دیا گیا وہ مسجد کے جو جنت البقی سے باہر تھی سیدہ فاطمہ تزرہ سلام اللہ علیہہہ کے نام سے منصوب تھی اس مسجد کو گرایا گیا مسجد المائدہ جہاں پر سورہ مائدہ ناظر ہوئی تھی اس مسجد کو گرا دیا گیا مسجد السنایہ جہاں پر جو حضور کے جنگ اہد میں دندان مبارک شہید ہوئے تھے جان دفن کیے گئے مسجد سنایا اس مسجد کو شہید کر دیا گیا تو مساجد گرائیں آل سعود کی ناجائز حکومت نے بہت سی مساجد کو گرائیا کبور کو منحدم کیا اس کے علاوہ بے شمار وہ مقامات جو ہمارا ورسہ تھے حضور کی ولادت جہاں پر ہوئی وہ گھر اور اس کے علاوہ جو دیگر مقدس مقامات تھے جو یادیں تھی مکہ ہو یا مدینہ المنورہ انہیں ختم کر دیا گیا محلے بنی حاشم کو ختم کر دیا گیا وہ سب یادیں انہوں نے مٹا دیں اور ان کی ظلم اور بربریت پھر بھی ختم نہ ہوئی انہوں نے کبور آل محمد کو بھی منحدم کیا لہذا آٹھ شبال وہ یوم احتجاج ہے کہ جس دن ہم احتجاج کرتے ہیں اس دن تک کرتے رہیں گے جب تک جنت الوقی انشاءاللہ دوبارہ تعمیر نہیں ہوتا وہ مزارات پھر سے نہیں بنتے اور ان کبور پر آلی شان مزارات جب تک نہیں بنیں گے انشاءاللہ ہم سراپے احتجاج رہیں گے